ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ آج کا ہمارا پاکستان آف ایر کا لیکچر نمبر سیون ہے جس کا ٹائٹل ہے شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد علف ثانی بھی بولا جاتے ہیں آپ کا جو ٹینئور ہے جو آپ کا دور ہے وہ پندرہ سو چونسٹھ سے لے کے سولہ سو چھبیس تک فیفٹین سکسٹی فور ٹو سکسٹین ٹوانٹی سکس اور یہ سوال سی ایس ایس کے پیپر ٹو تھاؤزن ٹوانٹی میں بھی آ چکا ہے جی سب سے پہلے اس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا سٹرکچر کیا ہوگا جی سٹرکچر میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن کی بات کریں گے پھر پری ویلنگ انوائرمنٹ کی بات کریں گے پھر شیخ احمد ریوائیول ایفرٹس پھر مومنٹ اگینس دین الہی پھر مجدد علف ثانی صاحب کو جو سزائیں ہوئی امپرونیشمنٹ پھر وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق بتائیں گے جی اس رول فار سٹرنٹنگ مسلم نیشنلزم اور مسلمانوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کو قوت نما بنانے کے لیے ان کی کیا کوششیں تھی امپیکٹ آن دا ہسٹری آف مسلم انڈیا اور انہوں نے مسلم انڈیا پر ان کا کیا اثر انداز ہوا اور لاسٹ پر کنکلوین کی بات کریں گے یہ تھا ہمارا سٹریکچر جو آج کی لیکچر میں ہم پڑھیں گے تو آج کا لیکچر اس لحاظ سے کور کیا گیا ہے کہ اگر اس میں کسی بھی ڈریکچر میں سوال پوچھا جائے تو آپ اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں خیر بینہ ٹائم ویسٹ یہ سٹارڈ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ان کا جو نام ہے وہ ہے جی شیخ احمد سرہندی شیخ احمد سرہندی لیکن ان کا جو ٹائٹل ہے جو ان کا لقب ہے وہ ہے مجدد علف ثانی ہوتا یہ ہے کہ ہر سو سال میں ایک مجدد آتا ہے جو مسلمانوں میں کھامیاں آجائیں یا غلط رس میں آجائیں وہ ان کو ریفارم کرتا ہے ان کو پیوری فائے کرتا ہے اور دوبارہ سے جیسے اسلام تھا ویسے ہی بنا دیتا ہے یہ تو تھا میں نے بتایا سو سال میں ایک مجدد ہوتا ہے لیکن ایک ہزار سال میں بھی ایک مجدد ہوتا ہے تو پہلے ہزار سال کا پہلے ون تھاؤزن ائر کا جو مجدد ہے اس کو علف ثانی مجدد علف ثانی بولا جاتا ہے مجدد علف ثانی یعنی کہ پہلے مجدد آپ ہیں پہلے ہزار سال کے مجدد آپ ہی ہیں جب آپ کا دور تھا آپ کے دور میں اکبر بادشاہ تھا اکبر بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک دین شروع کر دیا تھا اس دین کو بولتے تھے دینِ الٰہی وہ دین کیسا تھا اس میں ہندو اور مسلمانوں اور سکھوں کی جو رسومات تھیں اس کو مکس کر کے ایک نیا دین بنا دیا تھا اور اس کا اکبر بادشاہ نے نام رکھ دیا تھا دینِ الٰہی جو کہ اسلام کے سرہ سر خلاف تھا یہاں پہ ایک ویلڈ لکھا ہے پری ویلنگ انوائرمنٹ واز دینِ الٰہی پری ویلنگ انوائرمنٹ یعنی کہ آپ جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت اکبر بادشاہ نے دینِ الٰہی مسلمانوں پہ نافذ کیا ہوا تھا پری ویلنگ کا مطلب ہوتا ہے جکڑا ہوا تھا یعنی کہ اس وقت میں جو نافذ العمل تھا وہ دینِ الٰہی تھا تو آپ نے دینِ الٰہی کے خلاف باہر نکلے سٹرائک اوڈ کیا کہ یہ اسلام کے سرہ سر خلاف ہے اسلام میں ہندو اور مسلمانوں کی جو رسومات ہیں وہ مکس کر کے ادا نہیں کی جاتی تو انہوں نے ایک بقاعدہ تحریک چلائی اکبر بادشاہ کے خلاف اور اکبر بادشاہ کی پولیسیوں کے خلاف بلخصوص دینِ الٰہی کے خلاف تو انہوں نے جو اپنی تحریک چلائی تھی وہ چلائی تو اکبر بادشاہ کے دور میں تھی لیکن جو انہیں سکسیسفول جو ان کی تحریک ہے وہ سکسیسفول ہوئی جنگیر کے دور میں جنگیر جو ان کے بیٹے تھے جنگیر جو ان کے بیٹے تھے ان کے دور میں شروع کی اور اکبر بادشاہ کے دور میں شروع کی اور جنگیر کے دور میں یہ سکسیسفول ہو گئی تو ایٹ لاسٹ آپ نے کیا کیا جو مغل ایڈمنیسٹریشن تھے نا جو مغلوں کا دور تھا جو دینِ الٰہی تھا اس کو آرثرڈوکسی میں بدل دیا آرثرڈوکسی کا مطلب کیا ہوتا ہے آرثرڈوکسی کا مطلب ہوتا ہے صحیح العقیدہ جو مسلمانوں کا صحیح عقیدہ تھا اس میں آپ نے چینج کر دیا اس کے بعد انٹرڈکشن کی نیکس سلائٹ دیکھتے ہیں لکھا گیا ہی ریجیکٹڈ وحدت الوجود اور ریپلیسڈ وحدت الشہود یہ دو اقائد ہیں انہیں ہم آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وحدت الشہود کا مطلب کیا ہوتا ہے تو انہوں نے جو وحدت الوجود کا عقیدہ تھا نا اس کو ختم کر دیا ریجیکٹ کر دیا اور وحدت الشہود کی عقیدے کو اڈوپٹ کیا سیمپل یہ کہ وحدت الوجود کی عقیدے کو انہوں نے کہا یہ نہیں ٹھیک یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اور وحدت الشہود کی عقیدے کو انہوں نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے صحیح ہے اور اس کو ہی اڈوپٹ کیا تو ان کی ریفارمز کے لحاظ سے دکھا جائے تو پاکستان کی جو ٹو نیشن تھیوری ہے نا تو آپ سمجھیں کہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی کہ مسلمان اور ہندو علیدہ علیدہ دو قوم میں ہیں تو سب سے پہلے یہ تھیوری انہوں نے ہی دی تھی یعنی کہ اس تھیوری کا جو کونسپٹ ہے نا وہ پیچھے سے چلتا آرہا تھا دی تو آکے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ لیکن پیچھے سے ہی چلتی آرہی تھی وہ پہلی دفعہ جو کونسپٹ دیا تھا وہ شیخ احمد سرہندی صاحب نے ہی دیا تھا تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ فاؤنڈر آف پاکستان ہے انڈریکٹلی طور پہ تو یہ گلت نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں پری ویلنگ انوائرمنٹ کی تو اس وقت میں جو پری ویلنگ انوائرمنٹ تھا یعنی کہ اس دور میں جو انوائرمنٹ جو محول تھا نافذ العمل محول تھا وہ میں نے پہلے بھی بتا دیا دینِ الٰہی تھا اصل میں اکبر کا دینِ الٰہی لونج کرنے کا مقصد کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ مسلمان ہندو اور یہ سکھ حضرات مل کے رہیں اور ان کی علیدہ علیدہ رسومات ہونے کے بجائے سب کو مکس کر کے ایک نیا دین بنا دیا جائے اور وہ دینِ الٰہی بنا دیا تھا اس نے تاکہ کسی کو کسی پر اتراز نہ ہو لیکن ایسا تو اکبر کا سوچنا تھا نا اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں دینِ الٰہی امپوس کر دوں گا تو سارے لوگ میرے حمایتی ہوں گے اگر میں اسلام کو اڈوبٹ کرتا ہوں تو ہندو میرے خلاف ہو جائیں گے سکھ حضرات میرے خلاف ہو جائیں گے اگر میں ہندویزم کو صرف اڈوبٹ کر لیتا ہوں مسلم کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ میرے خلاف ہو جائیں گے اس لئے جو اکبر بادشاہ نے کچھ شادیاں ہندو لڑکیوں سے کی اور کچھ مسلمان لڑکیوں سے کی اور سکھوں سے بھی کی لیکن اگر اسلام کی true teaching کو دیکھا جائے تو جو اکبر کی پولیسیاں تھی وہ ساری کی ساری اسلام کے خلاف تھی کنٹراڈکٹ تھی اس کے برعکس تھی اب یہ جو دین و الہی تھا اکبر نے زبردستی اس پر عمل نہیں کروایا لیکن اس کی جو کورٹ تھی کورٹ میں جو فیصلے ہوتے تھے وہ دینِ الہی کے مطابق جو ان کا دینِ اکبری جو ایک بنایا تھا اس کو دینِ اکبری بھی بولا جاتا ہے دینِ اکبری کے مطابق ہوتے تھے اور جو لوگ تھے نا کومن پیپل انہیں اس کے قانون کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں سزائیں کون سی ہیں اس میں جزائیں کون سی ہیں کون سا کام ایکٹ کے خلاف ہے کون سا کام ایکٹ کے ہموار ہے یعنی کہ متوازن ہے تو یہ ایک اوپشنل دین تھا جو اکبر نے دیا کہ آپ اس کو اڈوپٹ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے نہ اڈوپٹ کرو تب بھی ٹھیک ہے لیکن میری کوڈ میں جو بھی بندہ لائے جائے گا اس کا فیصلہ اسی قانون کے مطابق ہوگا تو اس کے جو فالورز تھے وہ صرف اور صرف اسی سے ایک سو بیس یعنی کہ ایٹی ٹو ون ٹونٹی پیپل تھے اور اس کی پریکٹیسز زیادہ تر اسلام کے خلاف تھی پری ویلنگ انوائرمنٹ میں اب ان پریکٹیسز کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف تھی سب سے پہلے پروسٹریشن بی فور دا رولرز جو رولرز ہے نا جو حاکم ہے اس کے سامنے سعیدہ کرنا جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ سعیدہ تو صرف خدا کو کیا جاتا ہے لیکن اکبر بادشاہ یہ کہتا تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آئے وہ اس کو سعیدہ کرے اس کے سامنے جھکے دوسرا وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ نہ کہا جائے مجھے زلِ الٰہی بولا جائے دوسرا یہ کہ تیسری بات یہ کہ وہ کہتا تھا اللہ ہو اکبر کہنے کے ساتھ یہ بھی بولا جائے جلال جلالہ ہو یعنی کہ اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا اور ساتھ وہ کہتا تھا کہ میرے نام کے بھی الفاظ لیے جائیں اس کے بعد کہ جو جیزیہ ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے اب جیزیہ کیا ہوتا ہے جیزیہ یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے نا تو مسلمانوں کی حکومت میں جب کفار رہتے ہیں تو کفار کو رہنے کے لیے جو صاحبِ استطاعت ہوتا ہے اس پر جیزیہ نافذ ہوتا ہے اس پر جیزیہ نافذ العمل ہو جاتا ہے اگر اس کو مسلمانوں کی حکومت میں رہنا ہے تو اس کو پیسے ٹیکس پے کرنا پڑے گا جو نون مسلم مسلم حکمران کو ٹیکس پے کرتے ہیں اس کو جیزیہ بولا جاتا ہے پانچ میں نمبر پہ اس نے بولا تھا کہ جو کاؤ بینس ہے اس کی آئندہ کے بعد قربانی نہیں ہوگی جو کہ اسلام میں یہ ہے کہ اس کی قربانی کی جائے نمبر سکس مریج ویدہ نون مسلم کہ نون مسلم لڑکی کے ساتھ پہلے مریج اسلام میں تو ہے ہی نہیں ہے لیکن اکبر بھادشاہ نے کیا کہا تھا کہ نون مسلم کے ساتھ جو شادیہ وہ اللہ ہے جس کے ساتھ چاہو کر لو کیونکہ اس کی اپنی کچھ وائف سیکھ تھی ہندو تھی اور مسلمان تھی تو یہ چھے پریکٹسز میں نے بتائی ہے کہ جو ان اسلامی تھی جو کہ گہر اسلامی تھی ان کا اسلام میں تصور نہیں تھا لیکن اکبر نے اپنے دور میں انہیں اڈوپٹ کیا ہوا تھا دین اکبر بھادشاہ نے ایک مومنٹ چلائی ایک تحریک چلائی دین الہی کے خلاف اس کو کہتے ہیں ثری فولڈ سٹریٹیجی تو اس نے ثری فولڈ سٹریٹیجی اپنائی وہ ثری فولڈ سٹریٹیجی کیا پڑھتے ہیں جی سب سے پہلے جو مجدد علف ثانی نے سٹریٹیجی اپنائی ہے اس نے اپنے کچھ شگرد ازرات تیار کیے تو شگرد ازرات تیار کر کے انہیں تاکہ بھرے سگیر کے کونے کونے تک ہر بندے کو پتا چل جائے کہ ٹرو ٹیچنگ آف اسلام کیا ہے دوسرا یہ کہ بھرے سگیر ہی نہیں اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان کے مسلمانوں کے ممالک تھے ان کے جو پرومیننٹ لیڈرز تھے یا سکولرز تھے جو مسلم ازرات تھے ان کے ساتھ میٹنگ وغیرہ بھی کیئے انہوں نے تاکہ اسلام کی اشارت کا کام تیزی سے کیا جائے اور جو مجدد علف ثانی نے اپنے شگردز رات تیار کیے تھے وہ مختلف کوٹس میں بھی بھیجے اکبر بادشاہ کے کوٹ میں بھیجے اکبر بادشاہ کے محل میں بھیجے اس کے علاوہ اور بھی جو بادشاہ تھے اس کے محل میں بھیجے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور نہ یہ گلت ہے یہ اسلام کے سرسر خلاف ہے تو ان سیمپل ورڈز مجدد علف ثانی نے ہر وہ کوشش کی جسے اسلام کی اشارت ہو سکے اور جو اکبر بادشاہ کی کوٹ ہے نا اس میں چینجنگ آ سکے تو جو پہلی مجدد علف ثانی نے سٹریٹیجی اپنائی تھی اپنے ڈسیپل شگردز رات کو تیار کر کے مختلف ڈریکشن میں بھیجا اس میں انہوں نے کیا کیا سکھایا تھا اس میں سب سے پہلے سکھایا تھا کہ تحید اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہے اور مسلمانوں کو آس سلم کی اتباہ کرنی چاہیے اس کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے اور جتنے بھی گیر شرائی کام ہے ان سے رک جانا چاہیے اور آپ کا یہ کام رکا نہیں یہ آپ کا کام جو ساتھ والے کنٹریز تھے اس میں بھی پہنچا اور آپ اسی لحاظ سے مشہور ہو گئے آپ نے جو سیکنڈ سٹریٹیجی اپنائی وہ یہ تھی کہ جو مختلف کنٹریز کے لیڈرز ہیں پرومیننٹ لیڈرز یا سکولرز یا ریلیجیس پرسنیلٹیز ان کے ساتھ آپ نے میٹنگز کی اور انہیں اتباہ سنت کی دعوت دی اور اتباہ سنت کی کچھ کو تو مل کے دی اور کچھ کو لیٹرز لکھے کہ بھئی اسلام کی طرف آ جاؤ اور آپ جو گیر شرائی کام تھے ان کے صرف خلاف نہیں تھے آپ ہر میفل میں ان کے خلاف بولا بھی کرتے تھے اور یہی وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے اوپن ورڈز میں کھلے الفاظ میں اکبر بادشاہ کی مخالفت کی اور کہا کہ اکبر بادشاہ کے جتنا بھی قانون ہے وہ اسلام کے سخت خلاف ہے ان کی جو تیسری سٹریٹیجی تھی تیسری سٹریٹیجی میں یہ تھا کہ جو پرومیننٹ سکولرز سے ان کو اکبر بادشاہ کی کورٹ میں بیجا جس میں عبد الرحیم خانہ 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 عظم مرزا عزیز مفتی سردار جہان ان سب کو بیجا اکبر کی کورٹ میں کہ اپنے انکاموں سے باز آجو اور جو اسلام کی ٹرو ٹیچنگ ہے اس کی طرف واپس لوٹا اور ان کے جو شگردہ ذرات تھے وہ ان کو ٹرو وے میں فالو کرتے تھے تو آپ کی جو مومنٹ تھی جو تحریک تھی وہ ایک سکسیسفل مومنٹ تھی سٹارٹ تو اکبر بادشاہ کے دور میں ہوئی لیکن اس کو سکسیسفل جنگیر کے دور میں ہوئی اور جنگیر کے دور میں جب سکسیسفل ہوتی ہے تو اس نے جنگیر کو پرسویڈ کیا اس بات پر مجبور کر دیا پریکٹسیز ہیں ان کے سخت خلاف تھے کہ کاؤ کو جو بین سے اس کی قربانی کی جائے اس کے علاوہ بادشاہ کو سعیدہ نہ کیا جائے اس کے علاوہ جتنے بھی اسلام میں ملابٹیں ہو چکی تھی آپ نے سب کے خلاف بولا اس لحاظ سے آپ سکسیسفل مومنٹ تھی اور جنگیر سے یہ سارے کام کروائے بھی آپ نے پھر بات کرتے ہیں امپرونیشمنٹ اور مجدد جو مجدد علف ثانی کو سزائیں دی گئی اس میں یہ تھا کہ سولہ سو پندرہ میں جنگیر نے آرڈر دیا کہ مجدد علف ثانی کو اس کی کوٹ میں لائے جائے تو اس کا جو اڈوائزر تھا جو اس کا مشیر تھا اس نے کہا جی اگر مجدد علف ثانی اس کوٹ میں آئیں گے تو آپ کے لئے یہ شرمندگی کا باعث بنے گا وہ آپ کو زلیل کرے گا تو آپ کے لئے یہ ان کے الفاظ سننے نہیں جائیں گے تو لہٰذا بہتر ہے کہ مجدد علف ثانی کو نہ ہی بلایا جائے لیکن جنگیر نے کہا نہیں اسے لازمی بلاو تو جنگیر کے اوڈر پر جب مجدد علف ثانی کو بلایا گیا تو اس کے آنے سے پہلے ایک چھوٹا دروازہ بنا دیا گیا کہ وہ چھوٹے دروازے سے جھکی آئے گا اور بادشاہ کو کیا ہو جائے گا سعیدہ ہو جائے گا اس طرح مجدد علف ثانی بادشاہ جنگیر کے سامنے جھک جائے گا تو جب مجدد علف ثانی آئے تو انہوں نے اپنے سر گزارنے کی بجائے پہلے پاؤں گزارے اور بعد میں سر گزارا اس لحاظ سے جنگیر بادشاہ کو سعیدہ نہ ہوا تو جنگیر بادشاہ اس کے خلاف ہو گیا اور جنگیر نے اس کو سزا کا حکم دے دیا جب جنگیر بادشاہ نے اس کو سزا کا حکم دیا تو اس نے جو شیخ احمد سرہندی تھے اس کے خلاف وہ اس کو بلند کیا اور کہا کہ آپ کی کوٹ میں یہ یہ جو پریکٹسیز ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں اور جلد ہی تمہارے قانون کو تمہاری شاہی کو زوال آجے گا دین یہ ہوا کہ اس کو جو مجدد علف ثانی ہے اس کو فورٹ آف گویلیر میں امپرونیس کر دیا جیل میں ڈال دیا گیا اور لیکن آپ کونفیڈنٹ رہے پھر تقریباً ایک سال بعد مجدد علف ثانی کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ جنگیر بادشاہ مجدد علف ثانی کے بارے میں بول چکا تھا کہ اس نے اسے سزا بھی سنائی تھی اور اسی ایک سال میں اس کے نظریات بھی چینج ہو چکے تھے تو جیسی اس نے چھوڑا تو اس کی عزت افسائی کے لیے محل میں بادشاہ کے محل میں ایک شاہی تقریب ہوئی جس میں مجدد علف ثانی کا استقبال کیا گیا اور مجدد علف ثانی نے وہاں پر خطبہ دیا جو کہ ہندووں اور سکھوں کے سخت خلاف تھا اور مسلمانوں کو شریعت کی پبندی کرنے کا حکم دیا جو کہ جنگیر بادشاہ نے باکھوشی ایکسپٹ کیا اب بات کرتے ہیں واحدت الوجود کی اور واحدت الشہود کی واحدت الوجود کے عطا اور واحدت الشہود کے عطا اکبر بادشاہ کے دور میں جو صوفی عزرات تھے نا انہوں نے واحدت الوجود کو اڈوبٹ کیا وہاں کے جو صوفی اپنے آپ کو صوفی کہنے والے لوگ تھے انہوں نے واحدت الوجود کو اڈوبٹ کیا اور وہ واحدت الشہود کے خلاف تھے لیکن جبکہ مجدد اللفظانی وحدت الوجود کے خلاف تھے لیکن وحدت الشہود کو ایکسپٹ کیا آپ نے اڈوپٹ کیا وحدت الوجود کسے کہتے ہیں وحدت الوجود اس کو کہتے ہیں جو وحدت الوجود پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انسان اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی چیز سے بنے ہیں دونوں فیلنگز رکھتے ہیں دونوں ہی سوتے ہیں دونوں ہی کھاتے پیتے ہیں یہ وحدت الوجود کی تھیوری ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کائنات کے ہر ذرے میں خدا بستا ہے لیکن شیخ احمد سرہندی کا جو فلوسفی تھی وہ اس کے ٹرولی اگینس تھی انہوں نے وحدت الوجود کی تھیوری پیش کی وحدت الوجود کسے کہتے ہیں وحدت الوجود کا مطلب ہوتا ہے جی وچ میند در دا کرییٹر اینڈ کریچرز ورڈ ٹو ڈیفرنٹ ان سیپریٹ انٹیٹیز کہ خدا جس نے بنایا انسان کو وہ اور ہے اور جو بننے والا ہے وہ اور ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اور ہیں جو بننے والا ہے اس کی خصوصیات اور ہیں دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں جو انسان ہے جو بنا ہوا ہے اس میں جو خصوصیات ہیں اس میں کھانا پینا سونا بیٹھنا اٹھنا اس میں شامل ہے جبکہ جو خدا کی ذات ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں خدا ان سب چیزوں سے پاک ہے اور یہی تھیوری تھی وحدت الوجود کی اور دوسری وحدت الوجود میں یہ تھا کہ ہر کائنات کا ذرہ جو ہوتا ہے اس میں خدا بستا ہے لیکن وحدت الشہود میں یہ نہیں ہوتا وحدت الشہود میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جو ذرہ ہے وہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے سب سے پہلے ورڈ جو نیشنل ازم ہے نا کومیت پرستی کومیت پرستی یعنی کہ صرف اسلام کو اڈوبٹ کرنا اور باقی سارے دینوں کو چھوڑ دینا یعنی کہ صرف اپنے ہی دین کو پروموڈ کرنا اور دوسروں کو نہ پروموڈ کرنا دوسروں کی پابندی نہ کرنا یا فالو نہ کرنا اس کو کہتے ہیں نیشنل ازم نیشنل ازم کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کومیت پرستی تو اسلام کی اشاد کے لیے جو مسلمانوں کے کچھ ریفورمر تھے انہوں نے اسلام کو اڈوبٹ کرنے کے بجائے لبرل پوائنٹ آف ویو کو یوز کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مسلمانوں میں مسلم اسلام کی سربلندی کا کام کم ہو گیا لیکن نیشنل ازم کومیت پرستی کا کام زیادہ ہو گیا یعنی کہ انہوں نے اسلام کے جو کنسپٹ تھے اس پر عمل کرنا تو چھوڑ دیا لیکن وہ چاہتے تھے کہ کومیت پرستی میں یہ آجاتا ہے کہ ہندوستان ہندوستان پہلے اسلام بعد میں ہے ان میں یہ کومیت پرستی آگئی تھی کس کی وجہ سے مسلمان جو رہنمات ہیں نا ان کا لبرل پوائنٹ آف ویو کو اڈوبٹ کرنے کی وجہ سے اور یہی وہ چیز تھی جو کہ مسلمان ہندو اور سکھوں میں فرق نہیں کر پا رہی تھی کہ اگر قوم ایک ہے اگر ملک ایک ہے تو پھر دین علیدہ علیدہ ہے تو ایک ملک میں علیدہ علیدہ کیسے رہ سکتے ہیں تو ان کا کنسپٹ یہ نہیں تھا وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ہندووں کے اندر ہی رہیں گے سکھوں کے اندر ہی رہیں گے لیکن ہمیں اختیارات علیدہ دیے جائے ہمیں ازادی دی جائے تو اس طرح ایک کنٹری میں رہتے ہوئے تین قوموں کو علیدہ علیدہ ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا یا فلفل کرنا یہ بہت ہی مشکل کام تھا تو جو مسلمان بھی فورمر ہے ان کی جو تھیوری ہے شیخ احمد سرہندی نے اس کو بھی انڈ کیا اس نے کہا جی قومیت پرستی کو چھوڑو اسلام کو اڈوبٹ کرو قومیت پرستی یعنی کہ اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہو تو ہندوستان پہلے نہیں ہے اسلام پہلے ہے اگر ترکی کے مسلمان ہیں تو ترکی پہلے نہیں ہے اسلام پہلے ہے اور جو اکبر بھادشاہ کے دور میں جیزیہ ہٹا لیا گیا تھا اس کو پروہبیٹیڈ کر دیا گیا تھا یعنی کہ اس پر فوندی لگا دی گئی تھے کہ گیر مسلم حضرات سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو جو شیخ احمد سرہندی ہے انہوں نے اس پر پریشر رائز کیا اس کو جانگیر کو کہ بھئی اسلام میں یہ ہے کہ جو گیر مسلم ہوتے ہیں اسے جیزیہ لیا جاتا ہے تو جیزیہ بھی لیا جائے اور یہ جو ہندووں کے جتنے بھی مندر ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گرا دیا جائے کیونکہ مسلمانوں کی حکومت میں ہندو اپنے مندر میں نہیں جا سکتا تو لاس لائیڈ ہے اس کے کنکلوجن کی بات کرتے ہیں تو کنکلوجن میں یہ ہے کہ مجدد علف ثانی اپنے دور میں سکسیسفل رہا اس نے مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ کام کیا دینِ الٰہی کو ختم کیا اور مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے جو اسے مسلمانوں کی جو کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آئی اس کو دوبارہ اس نے فلو کروایا تو اسی وجہ سے ان کا جو لقب ہے مجدد علف ثانی یہ بالکل ٹھیک رکھا گیا انہوں نے جو پہلے ون تھاؤزنڈ ائر میں جو مسلمانوں میں مسلمانوں کے عقائد میں جو غلط رسومات ایڈ ہو گئی تھی اس کو ختم کیا اسی لئے علامہ اقبال سرہندی کے بارے میں بولتے ہیں شیخ احمد سرہندی is the spiritual guardian of muslims of subcontinent جو شیخ احمد سرہندی ہیں وہ بھرسگیر کے مسلمانوں کے لئے ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں علامہ اقبال کے الفاظ ہیں جو شیخ احمد سرہندی کے بارے میں تو یہ تھا اس کا کنکلوجن ہمارے پاس تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں